یونہ پہلا باب خداوند کا کلام یونہ بن عمتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے لیکن یونہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافہ میں پہنچا اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایا دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آنڈھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان بھرپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے گا تب ملا ہراسان ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں لیکن یونہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا تب نا خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا تو کیوں پڑا سو رہا ہے اٹھ اپنے معبود کو پکار شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم کرہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی چنانچہ انہوں نے کرہ ڈالا اور یونہ کا نام نکلا تب انہوں نے اس سے کہا تو ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے تیرا کیا پیشہ ہے اور تُو کہاں سے آیا ہے تیرا وطن کہاں ہے اور تُو کس قوم کا ہے اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بہر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے تُو نے یہ کیا کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا تب انہوں نے اس سے پوچھا ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے کیونکہ سمندر زیادہ تفانی ہوتا جاتا تھا تب اس نے ان سے کہا مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا تفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے تو بھی ملاہوں نے ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارہ پر پہنچیں لیکن نہ پہنچ سکے کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موجزن ہوتا جاتا تھا تب انہوں نے خداوند کے حضور گڑ گڑا کر کہا اے خداوند ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہوں اور تُو خونِ ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے کیونکہ اے خداوند تُو نے جو چاہا سکیا اور انہوں نے یونہ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور سمندر کا تلاتم موقوف ہو گیا تب وہ خداوند سے بہت در گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نظریں مانی لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا مونہ موسیقی موسیقی